آج ہمارے سے باچت کرنے کے لیے موجود ہے استاد حاضی اسلم سابری صاحب سر دیکھا جائے سب سے پہلے آپ کا منصف ٹی وی میں استقبال ہے شکریہ سر جس طریقے سے آج آپ اردو ہیٹس فیسٹیبل میں موجود ہیں سب سے پہلے آپ اس فیسٹیبل کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اس طرح کی انعقاد ہوتے رہنے چاہیے اسے یک جیتی کو بڑھا ہوا ملتا ہے آپ سے پیار محبت بڑھتی ہے دیکھا جائے جس طریقے سے آج اس فیسٹیبل کا تیسرا دیل ہے اور جس طریقے سے ایک آڈینس کا جو حضوم ہونا چاہیے تھا جو سنکھیا ہونی چاہیے تھی وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کیا لگتا ہے کہ دھیری دھیری جو کلاسیکل سانگز ہوتے ہیں جو گزلز ہوتے ہیں جو کوالی ہوتے ہیں کیا اس سے لوگوں کا جو انٹریسٹ ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں میرے خیال سے ایک تو اس کی ٹائمنگ یہ ہے وہ شام کی ہے اور لوگ پھری ہوتے ہیں نو دس بیجے کے بعد خوالیوں کی محفیل رات کو نو دس بیجے کے بعد ہی سستی ہے دوسرے تھوڑا سا موسم کا بھی اثر ہے اور پھر ٹریٹ فیر جو چلا ہے اس میں رش رہتا ہے کافی جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی فس رہے ہیں تو آئیں گے لوگ آپ دیکھیں جب میں پرفارم کروں گا تو آپ محسوس کریں گے بہت آدمی ہو گئے دیکھا جائے تو ابھی جیسے کہ انیس احمد خان صاحب نے جیسے کیسے محفیل سزائی ترسنے نے گلزل پیش کیا اسے لوگوں نے بھی کافی سراہا اور ابھی جو ہے چنچل بھارتی جی بھی پیش کرنے جاری ہے آپ اپنے قوالی میں سے کوئی ایک دو اسے لائنے جو آپ آج اسا پیش کرنے جارے ہیں اس کے بارے میں کچھ پتا رہیں گے آپ پہلے تو میں سب ہی فنکاروں کا دلدادہ بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں اور سب کی عزت کرتا ہوں لیکن میں اپنے بارے میں اتنا بتاؤں گا کہ میں بچپن سے لے کے آج تک ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ نئی کاویش کروں نئی چیزیں لوگوں کو سناوں تو آج بھی میں پروگرام میں اپنے نئی چیزیں پڑھوں گا کچھ فلم میں ایک دو مینے قوالیاں گئی ہیں وہ بھی میں سناوں گا اور میرا پروگرام آج کا بہت محنت کا ہے اور آپ دعا کریں کہ لوگ پسند کریں میں نے پوری پوری راہ جا کر یہاں گانے کے لیے میٹر تیار کیا میرے آج کے گانے میں میں خاص طور سے آندھرا کے لوگوں سے توجہ جاؤں گا کہ پرشین پنجابی اردو اور ایک برج باشا یہ چار پانچ زبانوں کو ملا کر میں نے آج کا پروگرام سنجھویا ہے اور اس میں ترتیب رکھی ہے یعنی بیتوں کے پن سے نہیں جیسے ادھر کے شہر ادھر کے شہر ایسا نہیں میں نے ترتیب باندھی ہے بڑی محنت کی ہے آپ بھی دعا کریں لوگ میری اس کاویش کو پسند کریں دیکھا جائے تو آج کے دور میں صوفی گانا ہو یا آفی گزل ہو ہر چیز میں ایک راک سٹار جو نیو جنریشن کا جو گانا ہے اس کا مکس اپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا قوالی میں بھی کچھ نیاپن دیکھنے کو ملے گا قوالی میں تو یہ پروگریس بہت پہلے سے ہو رہی ہے لیکن جہاں تک صوفیانہ کلام یا صوفی گائیکی کی بات ہے اس میں کچھ ملاوٹ جو ہے وہ میری پسند سے نہیں ہے ہونی چاہیے کیوں وہ ایک عبادت ہے عبادت میں ادھر کی ادھر کی چیزیں ملنے نہیں چاہیے عبادت کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہماری کلچر ہے ہماری تحضیب ہے اندوستان کی ہمیں اس پر قیم رہنا چاہیے اور یہ جو رنگ چلنا ہے بھی یہ جیسے برسات میں کچھ چیزیں ایسے اگاتی ہیں یہ ایسی ہیں پرمنٹ تو ہمارا شاستری رنگ ہے تو جس طریقے سے یہاں پہ اردو ہیٹیز فیسٹیبل کامیاب ہوتا ہوا نظر آرہا جس طریقے سے ایک بڑھ کر ایک گائیک ہمارے سامنے نظر آرہے ہم امید کرتے ہیں کہ دلی کے ناظرین کو یہ فیسٹیبل کافی پسند آرہا ہوگا میں چاہتے ہیں کامیرا پسند آنگ کرتے ساتھ منصف ٹی بھی دلی